وہ بھی لیپس ہو گئی اس وقت عملی طور کے اوپر قانونی طور کے اوپر سی پیک اٹھوڑتی غیر فال ہو چکی ہے کام بند ہے اور اب حکومت کو خیال آیا کہ جو نمسکار دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کریں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچیں دوستو پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہے سی پیک کے بارے میں سی پیک آپ جانتے ہوں گے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور چائنا پاکستان میں ریل بنائے گا ریل لائن بنائے گا روڈ بنائے گا وہاں سے اپنا مال نکالے گا مال کو عرب دیسوں میں عرب دیس سے آنگیا افریقی کنٹریز ملے جائے گا سیل کرے گا پاکستان کو جو ریل لائن روڈ ہے اس کا کچھ فائدہ ملے گا اس کے باجوں میں سائے دیا اپنی دکان کھولیں ڈھابا کھولیں بنچر کی دکان کھولیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے سی پیک نورمال بھاسا میں اور ایسے سی پیک انگریج بھارت میں دو سو سال میں بہت سارے بنا کر گئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کتنی ساری روڈ کتنی ساری ریل لائن بچھا کر گئے ہیں انگریج تو یہ ایسے سی پیک بھارت پاکستان میں بڑے بڑے سہروں میں بہت سارے ہیں کراچی میں لاہور میں ممبئی میں بنا کر گئے تھے ممبئی ملکہ انگریجوں نے تو بہت سارے سی پیک بنائے تھے اگر نورمل بھاسا میں بولو تو چلیے دوستو ویڈیو کیوں روڈ بڑھتے ہیں شادی یہ بڑا حیران کن اور پریشان کن عمر ہے کہ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے گیم چینجر تصور کی جانے والا سی پیک منصوبہ جس کو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو آپ کو یاد ہوگا کچھ وزراء نے ایسے بیانات دیئے تھے بالخصوص رضاق داؤد صاحب نے اور ایک تاثر بھی تھا اور گراؤنڈ کے اوپر بھی ایسا لگتا تھا جیسے سی پیک کے اوپر پر کام روک دیا گیا ہے یا اگر روکا نہیں گیا تو امنی طور پر کام انتہائی سوسط روی کا شکار ہو چکا ہے میڈیا کے اندر بھی آوازیں اٹھی اور پریمیس عمران خان صاحب نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ سی پیک منصوب حکومت کی پہلی ترجیح کا حصہ ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد ایک آرڈیننس آیا اکتوبر پانچ اکتوبر دو ہزار انیس کو جس کے تحت سی پیک آتھارٹی قائم کی گئی لیفٹینٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجواک اس کا چیرمین اپوائنٹ کیا گیا آتھارٹی نے بہت ایفیشنٹلی کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور ایمل ون منصوبہ جو تقیباً اب ساتھ سے آٹھ رب ڈالر کا کنسیڈر کیا جا رہا ہے جس کی قیمت بعد میں کام ہوئی کراچی سے پشاور تک وہ منصوبہ جس میں ایک دن کے اندر صبح سے شام تک آپ کراچی سے پشاور کے دوران دردرمیان سفر کر سکیں گے اور ایک بہت اہم منصوبہ ہے پاکستان کے ریلوے کو دوبارہ سے فال کرنے کے لیے اسی طرح ایکنومک زون کی منصوبوں کے پر بہت تیزی سے کام جاری تھا اس کے ساتھ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ایک تو جی ٹو جی آپ انرینجمنٹ کرتے ہیں اب ایک بزنس مین ٹو بزنس مین کوارڈینیشن کے لیے بھی اب آجوہ صاحب نے اقدامات اٹھائے تو فاسٹ ٹریک کی اوپر یہ منصوبے آگے چلنے شروع ہوئے تھے جو بیروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں ان اس میں سے ان کو نکالا گیا لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات کا عالم یہ تھا کہ اکتوبر سے آن ورڈ مئی تک ان کے پاس ٹائم تھا کہ آپ اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں جا کے اس کی قانون کی حیثیت دلواتے نہیں دلوائی پھر اکتیس مئی کے بعد اس کو ایک سو بیس دن کی مزید قانون جو اس کو ایکسٹینشن مل سکتی تھی آرڈیننس کو وہ ملی ہے وہ بھی لیپس ہو گئی اس وقت عملی طور کے اوپر قانونی طور کے اوپر سی پیک اٹھوڑتی غیر فعال ہو چکی ہے کام بند ہے اور اب حکومت کو خیال آیا کہ جو ایک بل پینڈنگ ہے قوم اسمبلی میں وزارت قانون نے کہا کہ آپ واپس لے لیجئے چونکہ جو آرڈیننس کے اندر قانون تھا اس میں حکومت نے بہت سے افتر عمیم کر لی ہیں اور آج وفاقی حکومت کی ہدایت کے اوپر کیابنٹ کمیٹی جو ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کمیٹی کا جلاس ہوا اور ہمیں ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے نئے قانون کا مصفدہ منظور کر لیا ہے جو کہ اب جائے گا وفاقی قبینا میں توصیق کے لیے اور پھر جائے گا پارلیمنٹ کے اندر جو نائٹ ایڈیشن کو مصول ہونے والی دستاویز ہیں اس کے ہم نے جب ساری انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ نئے قانون کے اندر بہت سی ترامیم کی جا رہی ہیں جس کے اندر آثورٹی کے اختیارات بھی کچھ کم ہو رہے ہیں اور چیئرمنٹ کے اختیارات بھی کم ہوتے دکھائی دی رہے ہیں اور چیف ایگزیکٹیف آفیسر یہ عوضہ بلکل ہی ختم کر دیا گیا ہے جی بالکل چیف ایگزیکٹیف آفیسر کا عوضہ بلکل ختم کر دیا گیا ہے اور اب جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی ذمہ داری ہوگی وہ ہوگی چیئرمنٹ کے پاس اور چیئرمنٹ کے پاس ایک بہت اہم ایک فیصلہ کرنے کا اختیار تھا کہ اگر آثورٹی نے فیصلہ کرنا ہے اور کسی فیصلے کے اوپر میمبران کے جو اپینین ہے وہ ٹائی ہو گئی ہے تو پھر چیئرمنٹ کا جو وارڈ تھا وہ فیصلہ کن کی ردار ادا کرتا تھا کہ یہ منصوبہ کرنا ہے اس کی اہم کام کی منظوری ہونی یا نہیں لیکن اب وہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ان کے پاس ایک اور اہم اختیار تھا جو بزنس کونسل تشکیل دیتے تھے وہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا اب وہ بزنس کونسل تشکیل دے گی بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اس کو نوٹیفائی بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کرے گی اور سیپیک آفارٹی جو ہے آپ رپورٹ جو کرے گی کاملات کے بارے میں وزیراعظم کو کرے گی وزارت منصوبہ بندی کو اب وہ رپورٹ کرنے کی مجاز نہیں ہوگی یہ بھی ترمیم کی گئی ہے جی بالکل ایکزیکلی یہ ان دستہ ویز میں شامل ہے کہ اب ان کی جو رپورٹنگ جو آفارٹی تھی پہلے وزارت منصوبہ بندی و ترقی تھی اب پرائمیسٹر آف پاکستان کو وہ رپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک اور اس کے اندر ترمیم شامل کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ چیئر ونس سیپیک آفارٹی ممبران ایگزیکٹیو ڈیکٹرز اور دیگر ان کے ریسٹرٹ اور باقی جو ٹیم ہیں ان کے اگر وہ کوئی اچھی نیت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کوئی کام اگسیٹیوٹ کرتے ہیں تو اس کا اختیار نیب ایف آئی اے یہ کوئی اور ادارہ ان کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکے گا ان کو ایمیونٹی دی گئی ہے وہ بھی اس نئے قانون میں شامل کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی ایمیری بات کنے اچھی نیت کے اقدامات کے خلاف اچھی نیت ہوگی تو ظاہرہ یہ ترمیم کی کیوں ضرورت پیش آئی اگر کوئی اقدامات اچھی نیت سے کر رہا ہے تو یہ شکر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر کوئی اچھی نیت سے کچھ کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن کیوں لے گا اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اگزیکٹلی آپ کی بات بلکل 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 آپ کا یہ پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے لیکن چیرمن سمیت تمام میمبران کو اور دیگر سٹاف کو ایک سینس آف پروٹیکشن دی گئی ہے جہاں آج کار ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ایکٹیولی کاروائییں کر رہے ہیں بیروکریسی کے اندر اس دلجوئی سے کام کرنے کا رجحان نہیں دکھائی دیتا جب تک یہ قانون سازی کا پروسس مکمل نہیں ہو جاتا ابھی کیابنٹ کے پاس منظور ہوگا پھر پارلمنٹ میں جائے گا تو تب تک جو سی پیک کے آثورٹی کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں ان کو لک آفٹر کون کرے گا پھر دیکھیں وہ منصوبے سسروی کا شکار ہوں گے چونکہ سی پیک آثورٹی قانونی اور عملی طور کے اوپر اب غیر فعل ہو چکی ہے اور نیا قانون کی منظوری کے لیے اور پاکستانی میڈیا سی پیک کو لے کر قسمیر کو لے کر ہر دوسرے تیسرے دن دسکشن کرتا رہتا ہے آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آگئے ہوگا سی پیک کو لے کر پاکستان پاکستان کے جانتا تر لوگ کنفیوز ہیں ابھی انہیں یہی نہیں پتا کہ سی پیک سے فائدہ کیا ہوگا سی پیک ہے کیا یہ پاکستان کے انٹریکچل انٹریکچل لوگوں کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے لوکل لوگ تو کیا جانے تو دوستو سی پیک آپ کو سمجھایا ہے میں نے کہ سی پیک کیا ہے چائنہ روڈ بنائے گا چائنہ ریل لائن ڈیبلپ کرے گا جس سے چائنہ کا مال لکھلے گا پورٹ سے پھر مال آنگے جائے گا اور چائنہ کو بھی مال آئے گا چائنہ کو جو ارب کنٹری سے جو تیل آتا تھا اس کے لئے ساؤتھ چائنہ سی کا لمبا چکر لگا کر انہیں تیل آتا تھا تو اب یہاں سے اگر ٹرانسپورٹ کا جو ایریا ہے بہت کم ہو جائے گا ٹرانسپورٹ چارجز کم ہو جائیں گے لیند کم ہو جائے گی تو چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا لیکن دوستو اسی بیچ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ سی پیک میں کریں گے کیا وہ ابھی تک ان کو یہی پتہ ہے کہ سی پیک سے چائنیز یہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہاں پہ سائیڈ میں دکان کھلے گی مطلب وہی والی دکان ڈھابا اور پنچر کی دکان ایسا کچھ پاکستانیوں کو لگتا ہے تو دوستو سی پیک نورمل بھاسا میں میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک دو سو سال میں بریٹس لوگ انگریج بہت ساری سی پیک بھارت میں بنا کر گئے میں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں ہول انڈیا جو بڑوارے کے پہلے کا انڈیا تھا آپ کو پتہ ہوگا بھارت کے بڑے سہر تھے کراچی بومبے کولکاتا یہ بڑے سہر تھے یہاں جہاں پورٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے ریلوے لائن کی کنیکٹیوٹی بہت سارے سہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیادہ تر بھارت میں جو پرانے سٹیشن ہے بہت سارے سٹیشن ہیں یہ سب انگریجوں نے بنائے تھے تو یہ انگریجوں نے بنائے تھے obviously وہ اپنا فائدہ چاہتے تھے مال نکالنا چاہتے تھے بھارت سے مال نکال کر پورٹ تک پہنچانا چاہتے تھے پورٹ سے پھر وہ اپنے دیس پہنچانا چاہتے تھے تو ایسے سی پیک بھارت پاکستان میں بہت سالوں پہلے سے اور ہجاروں سی پیک بن چکے ہیں یہ سی پیک تو کبل ایک ایسا سی پیک ہے جو پی اوکے سے گجرے گا مطلب گلگت بالٹستان کے علاقے سے گجرے گا پھر یہ پاکستان کے کھہبر پکتون کا اور بلوچستان سے گجرے گا اور اس کا کچھ پارٹ سائد کراچی سے بھی گجرنا ہے تو دوستو آپ سمجھ جائیے کہ مطلب سیدھی سی بات ہے یہ چائنا ایک ریلوے لائن اور ایک سڑک بنائے گا اور اس سے اپنا مال نکالے گا مال لائے گا تیل لائے گا اپنے دیس کا اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن پاکستانیوں کو ابھی تک کنفیوزن کا سکھا رہے گی ہوگا کیا حالانکہ پاکستان بھی پاکستان کا بزنس چلے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں پاکستان کا بزنس چلے گا پاکستان کا بزنس چلے گا